جیٹی اے کے سربراہ سردار عبد الرحیم کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا جائے حکمرانوں کے ناکس پالیسوں کی وجہ سے شہر کراچی ڈوب رہا ہے کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہا لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے وفاقی حکومت فوری طور پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کرے پاکستان مسلم ملک فنکشنل سندھ کے چننل سیکریٹی اور جیٹی اے کے ترجمان سردار عبد الرحیم نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر شہروں کے مسائل کم کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے ہنگامی صورتحال نافذ کیا جائے سندھ کے حکمرانوں سے تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ محلوں میں گہر نصابی سرگرمیوں سے فراغت مل جائے تو کراچی کے ڈوبتے ہوئے عوام کو داز رزی کر لیں کراچی بدین سانگر شرطہ سجاول اور دیگر ازلا کو آفت زدہ قرار دے کر آبیان اور بجلی کے بل ماف کیے جائیں سہلابی اور برساتی پانی میں پھنسے ہوئے انسانوں کو بکھے مرنے سے بچایا جائے بارش کے بعد کی صورتحال پر تشویز ظاہر کرتے ہوئے سردار عبد الرحیم نے کہا کہ بارش نے پورے شہر کو ڈوبو دیا ہے لیکن شہر پر حق جاتانے والے منظر سے گائب ہیں پورے شہر میں کہیں بھی حکومتی مشنری وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ نظر نہیں آرہا ہے سندھ پر کابیز حکومت نے عوام کو بے یاروں مددکار چوڑ دیا ہے لیکن فنکشنل لگ پریشانی کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے ایش آج ایڈیو نیوز سے فلال اتنی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتی رہیں ایش آج ایڈیو نیوز